موسیقی 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 ہے اور ہمارے جلد کے اندر یعنی کہ چملی کے اندر خوشکی پیدا ہو سکتی ہے ہانتوں کی بیماریاں ہو سکتی اور پائریہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ان بیماریوں میں سے کبھی کوئی بیماری کے بارے میں پتا چلے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویٹامین اے کی وجہ سے یہ پرولم ہو رہی ہو تو ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کون کون سی سبجیوں کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ سننے بھی ویٹامین اے شکرکندی میں ہوتا ہے اور پالک میں ہوتا ہے گاجر چکندر شلگم قدو اور ہری مرچ ان میں ویٹامین اے کی ماترہ زیادہ پائی جاتی ہے اور بھی سبجیوں میں ہوتا ہے لیکن ان میں ویٹامین اے کی جو ماترہ ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ویٹامین بے کی کہ اس کی کمی سے ہمیں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کی کمی سے ہمارے پتھے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں چمڑی ہماری بے حصی ہو جاتی ہے ہماری چمڑی بے جان سی ہو جاتی ہے اور ہمارے پٹھے اس سے کمزور ہو جاتے ہیں اس کی کمی سے دل کا بڑھ جانا اور ٹانگیں کمزور ہو جانا آنتوں اور مادے کی کمزوری اسم کے اندر پانی بھر جانا حرارت عزیزی میں کمی ہو جانا اور ہمارے جگر کی کمزوری ویٹامین بی کون کون سی سبجیوں میں پایا جاتا ہے شکرکندی آلو شلگم پالک بینگن لوبیا فلگو بھی خربوزہ مٹر ٹماٹر سلاد بندگو بھی گانٹ گو بھی گاجر چکندر قدو اور حلوہ قدو میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ویٹامین سی کے بارے میں کہ اس کی کمی سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں دوستو ویٹامین سی کی کمی سے گھٹیا دانت کا گرنا سوجن خجلی جوڑوں کا درد مسوڑے سوجنا دانت کا ہلنا خون بہنا قوت مدافعت اور طاقت میں کمی چونہ اور خولاد کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے ویٹامین سی تقریبا سبھی سبجیوں میں موجود ہوتا ہے لیکن نیمبو اور آملہ میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بندگوبی، گانٹگوبی، ٹلگم، پالک، گوبی، بینگن، فربوزہ، شکرکندی، آلو، مولی، بھنڈی، توری اور مٹر میں یہ کافی حد تک موجود ہوتی ہے تو تو ویٹامین ڈی کی کمی سے ہمیں کون کون سی بیماریاں ہو سکتے ہیں جب جسم میں فولاد اور کیلشیم کا نظام اور توازن بگڑ جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جسم میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے بچوں کو سوخے کی بیماری اسی ویٹامین ڈی کی کمی سے ہوتی ہے اسی کی کمی سے بچوں کی گروت نہیں ہو پاتی دانتوں کی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے اور ہڈیوں کی بناوٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے ویٹامین ڈی بہت ہی زیادہ جروری ہے ویٹامین ڈی مٹر، آلو، فورگو بھی لوبیا اور شکرکندی میں پایا جاتا ہے جب بھی آپ کو لگے کہ ہماری باڈی کے اندر ویٹامین ڈی کی کمی ہے تو آپ ان سبجیوں کا یوز زیادہ کر سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ویٹامین اے کے بارے میں جب جسم کے اندر ویٹامین اے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی کمی سے مردانہ طاقت بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ ویٹامین سبج پتوں والی سبجیوں میں اور تلوں میں مٹر، آلو، بندگو بھی، گاجر، سلاد، شکرکندی اور شلگم میں یہ کافی حد تک پایا جاتا ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ویٹامین ڈی کے بارے میں ویٹامین ڈی ہماری بوڈی کو نشو نمہ بناتا ہے اور ہرہ بھرہ بناتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کی کمی سے ہمارا وزن کم ہونے لگتا ہے اور بھوک بھی اس سے کم لگتی ہے اس کی کمی سے ناک اور مو کی سوجن بالوں کا گرنا، خون آنا اور جلد کی بدصورت ہماری چمڑی بلکل بدصورت سی ہو جاتی ہے اور یہ کون کون سی سبجی میں پایا جاتا ہے مٹر، آلو، فلگوبی، بندگوبی، پالک، شلگم اور شکرکندی بغیرہ میں یہ پایا جاتا ہے تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک ضرور کریں اور اسے شیئر ضرور کریں اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جو سبجیاں جڑ والی ہوتی ہیں جیسے مولی، شلگم، گاجر اسے خوب اچھے سے دھوئیں اور ان کو چھلکوں کے سمیت ہی پکانا چاہیے اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ہمارا مادہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کی خوراک کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی مادے کو ایک ہی طرح کی خوراک اور سبجیوں کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کو کبھی مولین، کبھی قبض کشا کبھی نمک والی، کبھی حلقے تیزاب والی اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی غزہ کو یعنی خوراک کو بدلتے رہا کریں تو دوستو ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا کے رکھیں تاکہ ہم آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو جو ہماری آئے گی اس میں کیلشن کے بارے میں فاس وارڈ، ستانبہ اور یہ سب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اور اسے یہ ویڈیو ہماری لمبی ضرور ہو گئی لیکن ہم اس کو جو اگلی ہماری جو ویڈیو آئیں گی ایک ایک پار کے اوپر صرف ایک ایک ہی ویڈیو بنائیں گی لونکہ یہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھنا سب کیلئے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں یہ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھتے ہیں اسلام علیہ وسلم ایک صحابی ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے جب کبھی مدینہ میں ان کا چکر لگتا تو وہ ہمیشہ پوچھتے تھے لوگوں سے کہ قرآن پاک کی کوئی نئی آیات اتری ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات بتائی ہو ارشاد فرمائی ہو تو پھر لوگ ان کو بتا دیتے تھے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ایک دفعہ وہ واپس آ رہے تھے ان کو بتایا گیا کہ یہ والی آیات اتری ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میرے بندوں میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ کون ہے جس کو یقین کیلئے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی سبحان اللہ دیکھو کیسی محبت تھی ان کو اللہ کے ساتھ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی تو دیکھ کیا چاہتا ہوں